آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دل میں نبی اور آلِ ربی کی محبت ہے تو جب دنیا سے جائے گا یہ ہم کہتے ہیں اگرائی علیہ السلام یہ کون ہے کی موت کے پنک سے کیا؟ ہاں یہ بسارت کے نبیر کون ہے یہ سوال دعاق کرنے والے یہ بس ہبارت کو اس لئے کہ تیرے دل میں نبی اور آلِ ربی کی محبت ہے اللہ نے جنت بسراتی کہو سبحانہ وتعالی اور وہ توبہ کر کے مرے گا یاد رکھنا بگر توبہ میں اس کے دل میں نبی ہو اور آلِ ربی کی محبت دے تو اس کی قبر اللہ نور سے مرے گا جنت کے باقوں میں سے بات کرنا کیا؟ ہاں نبی اور آلِ ربی اتنا ہی نہیں آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے نام آل موڑ لگی جائے کہ یہ سہید ہو کر مرار کہو سبحانہ وتعالی ہاں یہ فتیلت ہے اس لئے نبی آلِ ربی کی محبت دن میں رکھو لیکن قیامت کا باجار ہوگا نفسی نفسی کا آدھ ہوگا میرے آقا اشارت فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ طرف مولا علی میرے ساتھ ہوگے جنت کا دروہ جاکھ دنے گا رجوان جنت کا دروہ جیسے ہی کھولے گا میں اندر جاؤں گا کیا؟ میں اندر جاؤں گا اور میرے ساتھ مولا علی مسکر مساہ ہوگا آقا حسین ہوگے امام حسن ہوگے عدد پاندرمہ ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا صلی اللہ علیہ وسلم آو آج جنت کے دسترکان میں کھانا 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 تو آقا حسین مولا علیہ وسلم جو ہماری بھمپج میں وہ کبھی جنت سے بھائی ہوئے آنگا آپ کرم حرمائیے میرے آنگا حرمائے کہ جنگی کی میرے آنس ہم حرمت کرتے ہوں میرے ساتھ ہو جنت کا چلی آو کہو سبحانہ دعا اتنائی نہیں بنکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ میں جنت کا خانہ بھی آئیں محبت ہوگی دو کھانے ہر دعوت ہوگی دو نہیں اس لیے نبیر علیہ وسلم کی محبت کرو بس طوائے کے مولا